ہمیں پلسٹین میں نے کی تھی یا ہم نے ایک تشویر نے کی اپنے وطن میں اپنے لوگوں سے گولیا چلانا ہلیکاپٹر سے شیلن کرنا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ نتابلیں برداشت شروعات اس سے کرتے ہیں آئین سے آئین ہے پاکستان میں کی تھی شروع میں سب کچھ ادھر سے انہوں پر خاتم میں سب کچھ ادھر ہوگا چوروں نے جنہوں نے نو فروری کو ہمارے الیکشن پر ڈاکا ڈالا سیدھی چورائیں ہم سے ان چوروں نے ستارہ سیدھوں کی بیسس پہ بنجاب حکومت بنائی سیدھر پہ بنائی پریزرنٹس بنائی ہے پرائنڈیسٹس بنائی ہے رزرپ سیدھے نہیں بٹھی کسی بے اسمبلی میں لیکن الیکشنز ہو گئے یہ پوری فارم سیدھاریس حکومت چھوڑ رہے یہ ہے آئینی ہے ہے کانونی ہے ان سب ویادکل شیئے پہتاب ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ایک دن ہوگا دوسری کا اس کے بعد جو جو ایران نے ڈرامی کیے میں صرف آپ کو پسٹے میں گئے کی ایک کہانی سنا دیتی بتا ہی لوگوں کو نو تاریس سے کیا محبت ہو چکی ہے نو مائی تسانحہ کیا یا کروایا نو فروری کوئلیکشن پھر نو ستمبر کو ہمارے ایمینیس کو نیشنل سیمٹ سوٹھا کے لے گئے راہ کو بتا نہیں کون آیا تھا کون جو تھا کون ڈاکو تھا کون بدماش تھا جس نے محمد کی نیشنل سیمٹی میں خزنے کی شیر ازر صاحب کو اٹھا کے لے گئے شیر ازر صاحب کو اٹھا کے لے گئے ہمارے ایمینیس پنجاب کے شیف اگاہ سکرم زین قریشی ہماری یہاں یوسف خان زبیر وزیر کس کس کو نہیں اٹھا کے لے گئے کچیٹ کے لے گئے بند ہی ہمارے ایمینیس ہیں مولانا نسیب وہ تحجد پہ کھڑے تھے صبح چار بجے ان کو گردن سے کھینچ کے لے گئے یہ موڈی سرکار کر سکتی ہے پاکستانی حکومت نہیں کر سکتی ہے یہ غلام ہے یاد رکھیں کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ یہ کر ہی نہیں سکتا جو انہوں نے 9 ستمبر ہو کیا سن ہے پارلیمان میں اگلے دن ہم مشکل سے چار پانچے میں نے گئے جب میں کہا کہ اتھا کو اٹھا رہی ہے اب تو خان صاحب کی پہنچ جیل میں تو ان کی بہت صرف ہمیں حشن ضدورت بھی ہے لیکن انہوں نے کی دلشپ کی انہوں نے کہا ہمتی کہ جاؤ سارے سال میں بیٹھو کہ دس کوٹھائیں گے کل سوٹھائیں گے جاؤ آ بیٹھو ہم بیٹھے باتیں کیا ہم نے اور جو ماشاءاللن کی بزراؤں نے ہو 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 ان کی باتیں سننے والی کی ایک وزیر دفاع اپنا کو کہتا ہے کہتا ہے کہ میڈم آپ لوگ تو افغانی ہیں دل تو چاہا اس وقت میں ایسی وقت بارے میں کہا ہے کہ نہ پڑے لکھیں نہ پڑے لکھیں کہ شوق ہے پاسپورٹ ہمارے پاکستانے ہیں تاسم ہم نے 45 پہ کھائیے سنبالیس نہیں کھائی آئیں پاکستان میں قرآن ہون ہو رہا ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو بندہ پاکستان میں امن چاہتا ہے اگر ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کو دوبارہ جمبوں میں تکلہ جائے چاہے چاہے اگرین کیوں چاہے اندر کیوں چاہے اگران کیوں چاہے اگران کیوں یا جو امریکہ چاہتے ہیں یہ چیز رہ رہے ہو ہم کیوں اس میں آئیں ہم تو قربانیاں دے دے کے تھگ گئے 80,000 کارجی ہم نے قربان کیے اس کی امریکہ کی جن ہو 80,000 ملینز زیادہ ہم نے قربان کیے ہمیں کوئی سلا بلا ہمیں کوئی کوئی انبیسمنٹ امریکہ سے ملی کوئی فرانس G20 کبھی میمبر ہے G7 کبھی میمبر ہے لیکن کیوں کہ ہم غلام قوم ہیں ہم کو صرف جوبے پولش کرنا آتا ہے ہم اس کا پھر آزارت تو نہیں دیتا کوئی کیجئے چلو بڑے اچھے بچے ہو طبیس سے بیٹھ ہو حیاء سے بیٹھ ہو کے پیسے لے لو وہ تو ہم کوئی نہیں دیتا vote of no confidence میں ایک تھرڈ ریڈ ڈالل ڈو کے دہنے پہ پاکستان کو بات جنرل باجوانی کیا میرا ہوں حکومت بیرادی چلو نئے الیکشیں نہیں کرا دیتے کوئی نہیں کرا رہا ہے کوئی investment آئی پاکستان میں بجھلی کی بل آج کار آپ لوگ دے سکتے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ قوم کو بلتے ہیں ڈی ڈی بجھلی بنانے والے انٹرنیشنل کنسورشن میں کدھر انٹرنیشنل آدھے سے زیادہ طرح زرداری کے نواز شنید کرے پاکستانی سیٹ ہو ہیں کوئن انٹرنیشنل بزے ہیں یا انٹرنیشنل پاسپورٹ ہیں یا انٹرنیشنل کچھ فراوڈیو کو لیا ہے انٹرنیشنل کو بٹھا دیا ہوگا اب جو جن چل رہ لیے چار اکتوبر سے یہ فراوڈیو پلیے تو ہے اس آئین کو اتنا بدشکل کر دو اس آئین کو اتنا بدزن کر دو اس آئین کو تطر بطر کر دو کہ کوئی پاکستان میں سر نہ اٹھائے میں کچھ آپ سے آئینی طرح بسکس کروں ہی اور پھر چار اکتوبر کی طرف آگیو کیا ہوا کیا ہمارے وقت سے رہ سار یہ چھوک چھپن آئینی چھپن آئینی کی کوشش کر رہے چھوک نام نہیں لوں گی بردو نالائق اولادیں دو بڑے بڑے دادو اور نانو کی اولادیں بیٹھے وقت نیشن اسیملی میں ہارے پارٹی سر سینئرز بیٹھے رہے اور چھپ چھپ لڑکیوں کی طرح ہسے جا رہے تھے آئین پاس ہو رہا ہے مزا کر رہے تو اپنی ہی پارٹی کی لوگوں نے اپنا سر مار نشیل کہ یہ پاکستان کا فیوچر یہ نہ لائے بولا وہ تو نہیں الحمدللہ رات سالے 11 بلجاب ترانہ بڑا ہم گرو میں چاہے ہم ایک آگیا کہ اٹھا لیں کہ اٹھا لو یہ ہی رہے گیا بلان فضل رحمان جیس بلاوت زرداری خورتو یا خورتو زرداری جو بھی ہے اس میں یہ کہا کہ مولانا صالب کہ اگر یہ تراغیم نہیں پاس ہوتی اگر ہم کازی کو نہیں لے کاتے کونسٹویشنل کورٹ میں تو بڑا غر ہو جانا ہے ہم آئندر 10 سال الیکشن نہیں چیت سکتے یہ میرے وہ کہتے ہمیں سارے پاکستان کو صند بنانا ہے thank you very much sir we're not interested ہمیں اللہ اپنا امران خان نصیب کرے ہمیں کوئی اگر آپ election قابل جیتنے کے جوگا کوتے اس کے قابل کوتے جیت جاتے نو فرور نہیں جیتے نا پاکستان پاکستان نے تمام اور اسی پاکستان پاکستان ساڑھے چھ لاکھ بوٹ میں چار لاکھ اسی ہزار بوٹ پی ڈی آئی ہو پڑا ہے ان کو تو فوج بوٹ نہیں دیکھتی تو پھر ان کو کون بوٹ دیکھتا ہے ٹھیک جیتے ان کو نہیں دیکھتے پولیس ان کو نہیں دیکھتی بس ڈبھے بھروا لیے قسمت اپنے سے لگوالی بولی لگوالی مطل مجھتے آپ